روح کے ساتھ تو اب جانوروں کا بھی سبجیکٹیف کونشیس ایکسپیلینس ہوتی ہیں تو کیا جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے اگر ہاں تو پھر ہم لائن کہاں پہ ڈرو کریں گے مطلب کون سے جانور میں روح ہے اور کس میں نہیں ہے مطلب کیا مایکرو آرگینزم میں بھی روح ہے اور اگر جانور میں روح نہیں ہے تو پھر اس کے پاس سبجیکٹیف کونشیس ایکسپیلینس کیسے روح جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے روح ہیوانی اور ایک کو کہا جاتا ہے روح ربانی روح ہیوانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جاندار جاندار ہے اور اس کے لئے جس لیول کے کونشیسنس کی ضرورت ہے وہ اس لیول کا کونشیسنس اس میں ہے مثلا شہد کی مکھی میں یہ کونشیسنس ہے کہ مجھے اپنے چھتے سے اڑنا ہے فلا پھول پر جانا ہے اور وہاں سے اس کے رس کو لے کر واپس آنا ہے اتنا کونشیسنس اس میں ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو ہدایت دی ہدایت کا مطلب ہے کہ کیسے سروائیول کرنا ہے اس دنیا میں اس لیول کا کونشیسنس ہر اس جانور کو دیا ہے کہ جس میں روح ہیوانی ہیں انسان کے اندر بھی روح ہیوانی ہیں لیکن انسان میں ایک ایڈیشنل روح ہے کہ جو جانوروں میں نہیں ہے اور وہ ہے روح ربانی روح ربانی کا مطلب ہوا کہ ایسی روم کے جو انسان کو وہ کونشیسنس عطا کرتی ہے کہ جس سے وہ جو زندگی کے بیسک سوالات ہیں وہ سوالات کرتا ہے اور ان کا جواب تلاش کرتا ہے مثلا میں کہاں سے آیا میں کہاں جا رہا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ سوال ہر ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے یہ جو تین سوالات ہیں یہ اس کونشیسنس کا نتیجہ ہیں جس کو ہم روح ربانی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کو بس پتائے کہ شہد کی مکی کو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کرتی رہے گی ایک دن مر جائے گی یہ آپ کے سوال کا جواب ہے موفی صاحب اس میں ایک تیکنیکل ٹرم یوز ہوتا ہے جو جیسے انسانوں کے علاوہ جو جاندار ہیں اس کے لئے ایک تیکنیکل ٹرم یوز ہوتا ہے اس کو نسمہ کہتا ہے جیسا شاہد اللہ مہتنے کے لئے یعنی کہ دفرنشیٹ کرنے کے لئے بس سمجھانے کے لئے روح کے لئے ان کے جان کے لئے ایک الگ تیکنیکل ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جیسا جزاکم اللہ خیران اچھا جی آگے ہیں ہمارے ساتھ نون مسلم ہلو جی بھائی بات ہو جی میرے دو تین کوشٹن ہیں چھوٹے چھوٹے ہاں میں ایک اور چینل پر بھی آیا تھا آپ ہندو ہیں کیا میں نون مسلم ہوں نون مسلم تو ہندو بھی ہوتا ہے بدھ بھی ہوتا ہے کرشن بھی ہوتا ہے اگنوسٹک بھی ہوتا ہے ایتیس بھی ہوتا ہے آپ کے لئے مسلم آپ کے لئے میں اسلام کو ماننے والا نہیں ہوں وہ تو بہت سارے نہیں ہیں کہ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی بتاتے ہوئے کچھ شرمندگی ہو رہی ہے نہیں شرمندگی نہیں ہو رہی ہے کچھ ڈر لگ رہا ہے جو بھی جاتا ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے لیکن بیماری تو بتانی پڑتی ہے نا نہیں ملکہ یہ کہ یا تو یہ کہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یار میں بتاؤں گا میں فس جاؤں گا یا کچھ شرمندگی کی بیجیسے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو اگر یہ دونوں دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزیں ہیں فس بھی جائیں گے اور شرمندگی بھی ہوگی نہیں شرمندگی فسنے والی بات یہ ہے فخر سے کہیں کہ آپ ہندو میں ڈر کس چیز کا ہے ڈر اس چیز کا ہے کہ آپ سیدھے سیدھے میرے دھرم پر وہ کریں گے مطلب الٹا سیدھا بولیں گے نہیں الٹا سیدھا نہیں بولیں گے الٹا سیدھا تو کبھی نہیں بولتے ہیں الٹا سیدھا ہم کبھی نہیں بولتے ہیں سیدھا سیدھا بولتے ہیں اگر ہمارا سیدھا سیدھا ہی آپ کو الٹا الٹا لگے تو وہ ہماری خطہ نہیں ہے وہ آپ کے ادھرم کا مسئلہ ہے ایسا ہے پھر جب کوئی آپ کے بارے مولے گا تو آپ کو میوٹ کر دیں گے بیک اسٹریٹ ڈال دیں گے نہیں ہماری بات دیکھو مستر ایک سے ہوئی شروع میں کتنی شاندہ وہ تو مسلمان نہیں تھے ان سے بات ہوئی اس کے لئے ایک اور یوہان یوہان مدس تھے ان سے بات ہوئی ہم نے ان کو میوٹ نہیں کیا آپ بھی اگر تمیز تہزیب سلیقے سے بات کرو گے ہم آپ کو بھی میوٹ نہیں کریں گے تلوہ دیتے ہو گیا کہ آپ ہندو ہیں اب آپ آگے بگرے بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیساں میں ہندو ہوں میری اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرا کیا ہوگا پھر اس کے بعد میں کس اعتبار سے آپ کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے آپ کے اعتبار سے بات آپ سے ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے ہمارے اعتبار سے اگر آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے کفر پر یعنی اسی حالت میں جس حالت میں آپ ہیں تو آپ کو جہنم میں جلنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ٹھیک ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے آجیولوجیک احساب سے ہمارا کیا بنا ہے اب اس پر سوال ہو ہماری بیچار کے ساپ سے ہے جو آپ نے کرم کرنے ہیں اس کے ساپ سے آپ کو فل ملے گا آپ اچھا کر رہے ہیں آپ وہی ہیں آپ وہی ہیں آپ وہی ہیں ایسیم بھائی کیا سوالت کیا تھا اسلام کو ماننا یہ اچھا کرم ہے یا برا کرم ہے آپ کے نظر نہیں نہیں کرم کسی کو ماننا یا ماننا ماننا اچھا نہیں ہے جو ہمیں ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوگی کوئی بھی چیز بری نہیں ہوگی اس کے لئے کومن سینس بھی تو ہوتا ہے نا بج تو کومن سینس کو ماننا کومن سینس پہلے مانے گا یہ چیز اچھا کرم ہے یہ چیز برا کرم ہے پھر وہ کرے گا ہاں بلکل بلکل اچھا کومن سینس بھی ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے سب لوگوں کے ماننے سے ہوتا ہے نا ماننا تو ہی نہیں میں یہی تو کہہ رہا تھا میں جو آپ سے اپنے سوال پوچھنے آئے تھا آپ ان سوالوں پر نہیں جا رہے ہیں آپ بات کو دوسری آپ کے سوال کا تو دیکھو ایک سیکنڈ میں جواب دے دیا آپ جلیں گے اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہونا ہے اب دیکھیں آپ جو ہے ادھر ادھر نہ جائیں میں آپ سے سمپل ہی پوچھ رہا ہوں آسیم بھائی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا اسلام کو ماننا اچھا کرم ہے کہ برا کرم ہے نہیں اب ایک بات پتائی ہمیں آپ کی اتنی آئیڈیولوجی نہیں پتا ہے کہ آپ جس حساب سے ماننے ہیں آپ جس حساب سے ماننے ہیں وہ اچھے طرح سے ماننے ہیں یا بری طرح سے ماننے ہیں اسلام اسلام کے ایکشن کرنا ایکشن صرف ماننا نہیں اسلام کے ایکارننگ اپنے جندگی کو ایکشن میں لانا اچھا ایکشن ہے یا برا ایکشن ہے ہمیں اتنی ڈیپیسٹ نولیج نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو ڈیپیسٹ ہم نولیج کیلئے ہی تو آئے ہیں آپ تو ہونا وشنو پرباکر ہونا نہیں وشنو پرباکر نہیں یہ وات بہت ڈیفرنٹ ہے وشنو پرباکر نہیں یہی سوال مجھ سے کر چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ کریں گے میرا اگلا سوال ہے آپ سے آپ کو ہمارے مذہب کی ہمارے دھرم کی دیپس نالیج نہیں ہے کتنی نالیج ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے میں ہندوستان میں ہوں جتنے میرے ساتھ والے مسلم ہیں آپ کو جتنی نالیج ہے اس حساب سے بتا دیجئے میرے ساتھ میں میں مطلب ہندوستان میں رہتا ہوں تو میرے ساتھ میں لگا 20 آدمی ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں مسلم کو ان 20 میں سے 10 دارو پیتے ہیں میرے ساتھ میں اور ان میں سے 20 میں سے 5 ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں 5 و ٹائم کی اور جو 5 نماز پڑھتے ہیں ان میں سے 2 ایسے ہیں جو حد سے زیادہ رشوت لیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پانچو ٹائم کی وہ ہندووں کو سمجھتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چونکہ انہوں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں باقی وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے مورال ہی بہت اچھا ہے اب اس کا کیا ہوگا مطلب اس کا اچھا ہی ہوگا اس کے کسی کو برا سوچ رہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا اچھا ہوگا اس کا اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کو موکش ملے گا موکش ملے گا نہیں موکش مل بھی سکتا ہے اس کے کرم اچھا ہے تو مطلب موکش اسور کو ماننے کے طریقے اسور کو ماننے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں مگر اینڈ ہے وہی تو آپ کے اکارڈنگ موکش جو ہے وہ ایک مسلمان بھی پا سکتا ہے تو ہندو دھرم اپنا نہیں بالکل 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 ٹھیک تو مطلب کام اچھا ہندوئیزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موکش تو ہندوئیزم کے باہر بھی آل لیڈی موجود ہے آپ بات کیوں کیوں نہیں سل رہے کام آپ اچھے کریے کام اچھے کروں گے تو اس کے ساتھ افن ملے گا آپ کو میں سمجھ گئے آپ کی بات کہیں کام اچھے کریں ایک کام تو یعنی کہ ایک اسلام میں رہ کے بہت اچھا اچھا کام کر رہا ہے بندہ بالکل بالکل کرچینیٹی میرا کے لوگ اچھا اچھا کام کر رہا ہے دنیا کے اندر ہندوئیزم کی ضرورت کیا ہے ہاں اب سوال یہ ہوا کہ ہندوئیزم کو لوگ کیوں مانے جب کسی بھی دھرم میں رہ کر وہ اچھا بن سکتے ہیں ان کو موکش مل سکتا ہے تو ہندوئیزم کی کیا ضرورت رہے گا ہندوئیزم کی ضرورت ہی رہ گئی کہ ہم پیدا ہی ہندو گھر میں ہوئے بتا یہ یہ کیا بات ہوئی تو ہمیں اچھا ایک بات ہے ایک بات ہے کہ ہندوئیزم میں پیدا ہونے سے محس پیدا ہونے سے آپ کو موکش مل جائے گا یا کرم کرنے پڑیں گے کرم کرنے پڑیں گے ٹھیک اچھا تو عیسائی کو بھی کرم کی بنیاد پر موکش ملے گا مسلمان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا تو اب ہندو ہندوئیزم کی ضرورت کیا رہی سناتن دھرم کی کیا ضرورت رہی ارے دائیلوگ ہوتا ہے تو دائیلوگ میں دونوں طرف سے بات ہوئی ہے اور آپ نے دکھ سوال بوچھ لی آپ پھر دیکھیں یہ مان لیں کہ میرے پاس تو جوابی نہیں یہ میں اندوئیزم بس ایسی ہی ماننا ہوں اس کا سم ماننا ہوں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو نہیں اب ہم نے سوال کیا تو آپ سناتن دھرم سناتن دھرم کی کیا ضرورت آپ اس کو ثابت کر دیں آپ کا سوال لے لوں گا اس کی وجہ ہے دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ میری بات سن لیجے ایک سیکنڈ سن لیجے میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ ایک ایک منٹ کر لیجے ایک ایک منٹ کر لیجے میری بات مجھے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کی یہ سوال نہیں لے رہے ہیں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ سے سوال کرنے کا مقصد ہمیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ سے سوال کرنے کا مقصد ہے ہمیں کچھ گراؤنڈ سیٹ کرنے ہیں گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گا نا ایک مرتبہ کہ یہ اصول تے ہو گئے اور آپ کی اپسٹیمالوجی ہمیں پتا چل گئی آپ کی آئیڈیالوجی آپ کی پرسنل کیا ہے وہ ہمیں پتا چل گئی تو پھر آپ کو جو سوال دیا جائے گا جواب دیا جائے گا اس گراؤنڈ کے بنیاد پر دیا جائے گا جو سیٹ ہو رہا ہے اس کو ہمارے آپ کے لئے فارمولا سیٹ کرنا تو فارمولا سیٹ ہو رہا ہے آپ کے لئے اسلام زیادہ ضروری ہے میرے میرا سوالوں کو گراؤنڈ تیار ہونا زیادہ ضروری ہے جواب دینے کے لئے گراؤنڈ کے لئے رہونا بہت ضروری ہے یہ کوئی اپسٹ نہیں ہے اچھا ایک بات بتائیے سی دی سی دی ایک بہتی ہے آپ کو ایک بہتی ہے تو اب مجھے آپ بتاتے ہیں سناتن دھرم کی ضرورت کیا ہے آپ کو یہ نہیں بتا ہے کہ سناتن دھرم میں کم سے کم بیس ساکھ آئے ہیں کم سے کم جانکاری مجھے ہے تھوڑی 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 ٹھیک ہے اب کوئی سیو کو پوچھ کے موکش پرابت کر رہا ہے کوئی بشنو کو پوچھ کے موکش پرابت کر رہا ہے ہیں تو سارے سناتنی نا ہیں تو سارے سناتنی نا اور اور ایک ہے چار واق رسی آپ کو گوگل پر سرچ کرنا چار واق ٹھیک ہے وہ آج کے ایتھیسٹ کیا ہیں جو ان سے بھی لیول کے ایتھیسٹ تھے ان سے بھی لیول کے ایتھیسٹ تھے وہ بھی ہندو تھے ایک جو سناتن ہے یا ہندولوجی ہے یہ ایک مطلب آپ نے جھوٹ کیوں بولنا ہے چار واق کو آپ نے وہ تو ویڈ نندک تھے وہ ہندو کب سے ہوگا بھائی ارے جو ہندوستان پیدا ہوا ہندو ہے سناتن دھر میں ان کی مرکتی ہمیں اس سے کوئی لینا دے نہیں چار واق تھے کیا تھے میں یہاں سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے کے سارے آپ نے مانا ہندو ہیں ٹھیک ہے سارے آپ نے کہا مسلمان کو بھی موکش مل سکتا ہے کرشن کو بھی مل سکتا ہے ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں ہمارا جو بنیا کی سوال ہے وہ یہ کہ سناتن دھرم کی کیا ضرورت ہے بس سوال کا یہ سوال ہے یار میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے راستے دس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہو گے کہ ہمیں مالو ڈلی سے بمبئی جانا آئے ٹھیک ہے ہم کسی بھی راستے سے جا سکتے ہیں اب جس راستے بھی اگر ایک راستہ کابول کی طرف جا رہا ہو تو اس سے بھی چلے جائیں گے ڈلی ہمارے گھر والے نے بتایا ہے کہ ڈلی بمبئی سے ادھر راستے ہو جائیں گے سمجھے مطلب کابول والا راستہ تو غلط ہوا تو کابول والا راستہ تو غلط ہوا نا محمد شروع سابق اس میں ایک سوال یہ ہے اگر راستے دس ہیں نان مسلم صاحب تو اگر اس میں سے ایک راستہ ختم بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ختم کیوں ختم ہو جائے یار کسی کو اس سے سوڑا ہے کسی کو اس راستے سے سوڑا ہے نہیں کسی کو اس راستے سے بھی تو ہے کہ جتنے لوگ ایک ہی راستے سے جائیں گے آپ لگ جلے بھی بنا رہے ہیں سیدھے سیدھے بھی بنا رہے ہیں آپ سے سوال انہوں نے کیا سوال میں نے کیا کہ دلی جانے کے دس راستے مان لیا میں نے کابل والا راستہ تو غلط ہوا نا ایک بات پتا یہ کسی نے باقی نو راستے نہیں دیکھے کابل والا راستہ غلط ہوا کے نہیں ہوا نہیں باقی کسی نے نو راستے دیکھے ہی نہیں روٹ ہی نہیں پتا کدھر کون کون سیرتے ہوگا جانا ہے ایک آدمی کو دس راستے پتا ہے مثلا آپ اتنے ودوان ہیں کہ آپ کو دس کے دس راستے پتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈلی جانے کے اور ایک راستہ کابل والا بھی پتا ہے تو آپ کیا ڈلی جانے کے لیے کبھی کابل والے راستے پہ چلیں گے ہم نے باقی نو راستے نہیں دیکھے نہیں آپ نے مان لو دیکھے ہیں مان لو دیکھے ہیں سنو آپ نے دیکھے ہیں نا میں تھوڑی دیر کے لیے ماننا ہوں کہ آپ نے دیکھے ہیں چونکہ اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے باقی نو راستے تو آپ کو یہ علم کیسے ہوتا کے نو راستے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی میں تھوڑی دیکھیں ماننا ہوں کہ آپ نے دس کے دس راستے دیکھے ہیں کابل والا راستہ صحیح ہے غلط یہ بتاؤ موٹی صاحب مجھے پتا چل گیا آپ میرے سوال نہیں لیں گے آپ کے وال باتیں گمائیں گے اور میرے اوپر رکھیں گے سمجھ گئے آپ کے آپ کے جو حقوق ہو رہی ہے اس کو گراؤنڈ سیٹ کرنا کہتے ہیں گراؤنڈ سیٹ کرنا کہتے ہیں تو گراؤنڈ ابھی ابھی آپ کہتے ہیں سمیں کم ہے اب میں سمیں بچانی کوشش کرنا ہوں گا غیر مسلم بھائیوں کے لیے مارے پاس سمیں ہی سمیں مسلمانوں کے لیے سمیں کم ہے ہم سے مسلمان ہم سے ناراض اس لیے رہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کو ٹائم اتنا دیتے ہیں مبتی صاحب میں اس کی کلپ کٹوں گا مبتی صاحب میں بھائرل کروں گا بھائی 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 جب یہاں اوپر آتے ہو تو اتنا دم رکھا کرو کہ اپنے آپ کو بھی ڈیفینٹ کلییا کرو ٹھیک ہے ایتنا دم رکھا کرو اے ایتو ایتو چیئے آپ سوال لینے کے لیے آپ بیڑے سوال لینے کے لیے آپ بیڑے آپ جتنا وائرل کر سکیں پریز وائرل کیجئے میری درخواست ہے آپ سے اس جملے کو نون مسلم صاحب کے ہمارے پاس نون مسلم کے لیے پورا وقت ہے مسلمانوں کے لیے بہت کم وقت ہے اس جملے کو بہت ضروری ہے تو آپ جلیبی کے ہونا رہے ہیں سوال کا جواب دیجئے سوال پوچھئے جلیبی تو پوچھئے ہوتی ہے نا جلیبی سے بھی آپ لوگوں کو الرجی ہونے لگی جلیبی سے پوری دنیا پریشان ہے بات سنیں بات سنیں جلیبی آپ بنا رہے ہیں حضرت نے آپ سے سوال پوچھا تھا جب سب راستے صحیح ہیں اور مسلم بھی صحیح ہیں تو پھر سناتن کی ہی جرورت کیا ہے اس سوال کا جواب نہیں آیا آپ نے کہا کہ دلی جانے کے کئی سارے راستے ہیں تو بھائی سناتن کی ہی کیا جرورت ہے جبکہ دس راستے ہیں تو کسی کو اس راستے سے سمیدھا ہے پھر میں نے پوچھا کابل والا راستہ کابل والا راستہ تو غلط ہے نا کیوں غلط کیوں ہے کارن دنگے نا غلط کیوں ہے کابل پہنچے گے آپ اس سے دلی نہیں پہنچیں گے رائٹ اسے لئے غلط ہے نا مو میں جان تو مفتی صاحب سوال لنگے ہمارے میں نے ایک منٹ کابل والا راستے پہ چلیں گے تو کابل پہنچے گے نا دلی تو نہیں پہنچنے کی نہیں روٹ تو بھائی ہے نا یہ کی روٹ پہ جانا ہے منجل بھائی ہے بھائی ایک راستہ آنکھ جا کر کابل کی طرف اُڑ گیا ٹھیک ہے جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ جائے آپ کابل چلے گئے پشاور سے ہوتے ہوئے نہیں تو مالیہ پشاور سے لاہور جانا ہے کابل پہنچیں گے تو دلی تو نہیں پہنچ سکتے ارے میں کروں آپ کو لاہور سے دلی جانا ہے سیدھا سیدھا روڈ تو کنی سے دسترے سے گھوم کر بھی تو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک روڈ کے بارے میں آپ کو بتائے کہ یہ دلی لیکن نہیں جائے گا اس پہ لکھا ہوا ہے سائن بورڈ کابل حضرت حضرت کراچی جی جی تو اس پر نہیں چلیں گے نا آپ اس پر نہیں چلیں گے نہیں اچھا ایک سہر سے دوسرے سہر ایک سہر سے دوسرے سہر جانے کے لیے کبھل ایک ہی راستہ تھوڑی ہوتا ہے دس راستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دس ہوتے ہیں لیکن ایک راستہ کابل والا ہے کراچی سے جا رہا ہے آپ کو کراچی سے چلنا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر کب تو دیکھیں دیکھیں ایک ہی بات بار بار ہو رہی ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے میں سمپلی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو راستہ کابل جائے گا وہ راستہ دلی کے لیے اختیار نہیں کیا جائے گا وہ ڈیفنیٹلی غلط ہوگا انلیس یہ کہ آپ کو کابل جائے گا ٹھیک ہے اب ایسے ہی آپ نے یہ کہا کہ موکش کہیں بھی رہ کر کسی بھی راستے سے موکش پاسکتے ہیں تو یہ چیز لوجیکلی غلط ہے موکش کا راستہ بھی ایک ہی ہوگا دس نہیں ہوں گے غلط نہیں ہے یہ لوجیکلی غلط ہے تو اور اگر اور اگر دس راستے ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی راستے ہو سکتے ہیں تو پھر ہندویزم کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی ہے اب یہ بات ہے سمپل سی بات اب آپ کا تو کیس ہوا ختم اب آپ آگے کریں اپنا سوال کر لیں آپ نے نسکرس اپنے آپ لگا لیا نسکرس اپنے آپ لگا لیا جلدی جی اب آپ اگر سوال کر لیں بھائی پھر ٹائم ختم ہو جائے گا آپ نے کہا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا ٹھیک ہے جس بندے کے پاس آج تک اسلام نہیں پہنچا جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں تک مسجد نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا ہاں وہ نہیں جائے گا جنت میں جائے گا جی جی دائریکٹ کیسے بھی کام کرے کیسے بھی کام کرے نہیں نہیں اقید کی بنیاد سو 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 ہول ڈاون ہول ڈاون انسان کے جنت میں جانے کا جو بنیادیں وہ دو ہیں ایک ہے مانتہ یا عقیدہ جس کو کہہ لیتے ہیں اور ایک ہے عمل جس آپ لوگ کرم بولتے ہیں تو اگر ایک آدمی کے عقیدے میں گڑھ بڑھ ہے اچھا اور اس تک اسلام نہیں پہنچا نہ انٹرنیٹ سے نہ کسی مسلمان سے وہ بلکل ایسی دنیا میں رہتا تھا اس کو پتا ہی نہیں ہے لیکن پران کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اوورال اپنی زندگی میں جو بھی ایک سوسائیٹی کا نوم ہے وہ سوسائیٹی کو فالو کر رہا ہے ایک اچھا انسان ہے سوشل نومز کو فالو کر رہا ہے ایک اچھا انسان ہے بھلے ہی وہ مورتی پوجا کر رہا ہے بھائی وہ کچھ بھی کر رہا ہے بھلے ہی وہ مورتی پوجا کر رہا ہے اچھا تو اس کے بارے میں کوئی حدیثیں آئے دیں گے اس کا نمبر میں بتا رہا ہوں یہ حدیث نمبر کچھ دیں گے ہاں ہاں بتا یہ جس میں لکھا ہے مورتی پوجا مورتی پوجا کر رہا سکتا ہے مدراجہ صاحب اس کے کومنٹ میں تیسر بھائی کا کومنٹ آیا ہے تیسر بھائی کے لئے جگہ بنایا آتے بھائی جگہ بنایا جی تو اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں چونکہ ظاہرزی بات ہے کہ ہر حدیث تو ذہن میں نہیں ہوتی لیکن وہ اتفال المشرقین کے بارے میں ہیں یعنی مشرقین کے بچوں کے بارے میں جائیے ایک منٹ رو جائیے اب آپ کو اس کی دے دیتا ہوں روایت الحدیث جب تک آپ نکالے میں نون مسلم صاحب دیکھیں سمپل کونسپٹ ہے کہ آپ کے اوپر اس لائیبیلیٹی ہے جب آپ کے پاس میسج پہنچے گا آپ کو میسج پہنچا ہے پھر آپ سے لائیبیلیٹی کا سوال ہو ہولڈ آن ہولڈ آن ہولڈ آن ہولڈ آن سلام علیکم کسر بھائی جی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جب آپ کا الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ آسم بھائی بھائی باقی ساتھ بھائیوں کو السلام علیکم سلام علیکم بلاہور سے کراچی کی بات چل رہی تھی کسر بھائی بڑے بیزی ہوں گے آپ عورت مارچ پہ دوسرا مارچہ سمالے ہوئے سر مسئلہ یہ ہے مسئلہ تو نہیں ہے اخر اللہ تعالیٰ کی یہ دیوئی یہ چیز ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پانچوں اردو کے پرانا محاورہ تھا کہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں اس وقت ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ انگلی اس کی اس کڑاہی میں ہے نبرلزم کی کڑاہی میں ہے ایک جو ہے وہ سیکلرزم کی ہے ایک گھامدیزم کی ہے انگلیزم سے تو نکال دی آپ نے انگلی ایک بس پندرہ تاریخ و ایک ویڈیو میری آنی باقی ہے اس کے بعد پیر پیر کنگوٹا بس میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ بار بار ایجنٹ والی بات کہہ رہے میں نے کہا تھا کہ بھائی پھر ایسا ہے کہ جو ایجنٹ بن کے گیا ہے تو سارا جانا بھی جھوٹ بات کرنا بھی جھوٹ تو جھوٹے پہ تو اللہ کی لانت ہے آپ کہہ دیجئے اور اگر جو غلط الزام لگا رہا ہے پھر اس پر اللہ کی لانت ہے آپ کہہ دیجئے لیکن بہرحال مسلم کو اتنے دور نہیں جانا چاہیے تو ایک مہینے کا میں نے ٹائم دیا تھا جو کہ پندرہ تاریخوں پورا ہوگا پندرہ تاریخوں میں کہوں گا میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم تھا تو حشر کے دن میں آپ کو اس حالت میں ملنا نہیں چاہا تھا کہ آپ اس جملے کا وزن ہو بس اس کے بعد معاملہ انشاءاللہ مکمل طور پر خاتل دیا وہ حدیث ہے بخاری کی سکس سکس فور نہیں نہیں یہ قرآن کی آیت ہے بھائی قرآن کی آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ سورِ عِسْرَ آیت نمبر پندرہ کہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس تک رسول یعنی اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچنا جائے اس وقت تک عذاب نہیں ہے اچھا اس میں لکھا ہے مورتی پوچھا وہ کے بارے میں پوچھ بھائی یہ ایک قرآن ایک اصول دیتا ہے اصول کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو عذاب نہیں ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے اگر پیغام پہنچ گیا پھر ریجیکٹ کیا آپ نے اور پیغام پہنچ رہے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتا بھائی یہ مسلمان ہیں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچا قرآن آپ نے پڑھ لیا کچھ بھی کسی بھی طرح پہنچا اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا پھر آپ چاہے مورتی پوجہوں کے کرشنوں کے جوزوں کے بدستوں پھر سب کا حکم ایک ہے اور اگر آپ نے آپ کو پیغام نہیں پہنچا آپ کو پتا ہی نہیں کہ اسلام نام کی کوئی چیز ہے مسلمان exist کرتے ہیں یعنیم کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ حکم ہے جو قرآن کی آیت میں سورہ اسر آیت نمبر پندرہ اچھا تو اس میں اللہ کی گلتی نہیں ایک بات سنی اب اس میں اللہ کی گلتی نہیں ہے کہ اسے اوپر سے ہی سب کو اسلام کی جانکاری دے کے بھیجنے تھا یا جو جنگل میں ہیں ان کے لیے جانکاری ہونی چاہیے تھی جو گلیسیر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے جانکاری ہونی چاہیے تھی جنگل میں رہتے ہیں سنیں گلیسیر کی جگہ آپ گفہ بول دیتے تو چل جاتا جو انٹارٹگا میں کچھ لوگ دس بیس لوگ رہتے ہیں ان کے بارے بات کر رہا تھا کسر بھائی ابھی ابھی تشریف لائیں کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے جی ایک کرز ہے وہ کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے والی بات ہے شاید ان بھائی نے ہماری وہ بات نہیں سنی کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نشانیاں لوگوں کو ان کے اندر دکھانیں گے اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ گلیسیر والے کو نہیں بتایا جنگل والے کو نہیں بتایا اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اڈریس کیا ہے جہاں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں وہاں پہ انسانی جان کی قسم بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نفس کو اس کے ٹھیک 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 بنائے جانے کی قسم ہے اور پھر اس کے بعد آگے بتایا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے کہ اچھے اور برے خیالات انسان پہ آتے ہیں اور انسان کامیاب وہ ہوتا ہے جو اچھے خیال کے پیچھے جاتا ہے اور ناکام وہ ہوتا ہے جو برے خیال کو پکڑتا ہے which means کہ آپ جنگل میں ہیں آپ پہاڑ میں ہیں آپ گلیشئر میں ہیں آپ شہر میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں آپ کے اندر ایک مورل کمپس پایا جاتا ہے اور وہ مورل کمپس آپ نے خود ایوولو نہیں کیا ہے آپ نے خود کریئٹ نہیں کیا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جس نے آپ کی ہدایت کی ہوئی ہے آپ کو گائیڈنس دی ہوئی ہے which is the reason کہ آپ دنیا کے کسی بھی کلچر میں چلے جائیں ریپ کو برا ہی سمجھا جائے گا مرڈر کو برا ہی سمجھا جائے گا without any education برا سمجھا جائے گا حد یہ ہے کہ چھوٹے بچے انیس مہینے کے سارے بچے اس ایکسپیریمنٹ میں انیس مہینے سب کی عمر ہے سو بچے ہیں ان کے اندر altruism دیکھنے کے یہ scientific experiment ہے کہ ان بچوں کا کہ لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ آپ اچھائی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو دوسرے سے کوئی امید ہوتی ہے کوئی expectation ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرے گا لیکن چھوٹے بچوں میں تو یہ reciprocity کا concept ہی نہیں ہوتا تو انیس مہینے کے بچے ایک سو کی تعداد ان سب نے altruism express کیا مختلف حوالوں سے دوسرے کی مدد کی جن کو ان کا کوئی material benefit نہیں تھا لیکن پھر بھی کی یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ guidance اس کے آگے پھر ہے کہ چلے ہم اس پتا کو ڈھونڈتے ہیں جس نے ہمیں guidance دی ہے اس کا جو راستہ ہے وہ اسلام ہے اسنی تھی بات ہے صرف اسلام کے لاغ کوئی راستہ نہیں ہے راستہ ایک ہے باقی راستے قابل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے ٹھیک اوکی میں کہہ رہا ہوں دس راستے ہیں آپ پھر بات مسلم صاحب آپ یہ نہ بولیں کہ جواب نہیں ہے آپ یہ بولیں کہ وہ جواب نہیں جو آپ پتا چاہتے ہیں بھائی ہم کلیئر کٹ جیسے صاف اور واضح کلیئر بتا رہے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے اتنی اتنی کلیئریٹی صرف اسلام میں ملے گی آپ کے یہاں نہیں ہے کہ ادھر چلو ادھر چلو اوپر چلے جاؤ نیچے چلے جاؤ پھر بھی منزل پہ پہنچو گے ہمارے یہ کیا ہے کلیئرٹی ہے یہ سیدھا راستہ اس پہ چلو گے تو منزل پہ پہنچو گے ادھر چلو گے تو منزل پہ نہیں پہنچو گے ٹھیک ہے ایک منٹ سن لیجئے یہ پھر بریلوی دیبندی اہل حدیث بہاوی سلفی ہنفی اور سیاد یہ سپی آئیں اچھا ایک منٹ ابھی پوچھنا ہوں یہ سپی رسلے پہ چلنے والی مختلف گاڑیاں ہیں بھائی چلے میں ایک منٹ ایک منٹ ہنفی اور بریلوی دونوں میں فرق بتائیے مجھے نہیں پتا میں نے نام سنیے بس نہیں ہنفی اور بریلوی دونوں کو فرق نہیں ٹھیک ہے نہیں میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ نے صرف نام سنے نا سمجھ لو ایک پسنجر ہے ٹھیک ہے ایک ایک ایکسپریس ہے ایک شتاب دی ہے ٹھیک ہے ایک راج دھانی ہے جسے ان میں فرق ہوتا ہے ساری بمبئی جاری ہیں ایسا ہی سمجھ لو ہاں تو میں بتا رہا ہوں راستے دس ہیں راستہ ایک ہے راستہ ایک ہی ہے اس راستے پہ چلے سبھی ایسا بھائی نے کہا نا کہ ایک راستہ ایک مجھا رہا ہے ایک مجھا رہا ہے جو مجھا رہا ہے وہ ہی ملے گا اس کے ساتھ سگرٹ سلگانا وہ ہی ملے گا ٹھیک ہے نہیں ایک نام چاہاں بھائی ٹھیک ہے حضرت عجیب مطلب بہران پریشان ہو جاتا ہوں میں کہ آکے سوال کرتے ہیں کہ بھائی سڑسو کا ساکھ اگر تین دن پرانا ہو تو کیا اس کو پڑسو کا ساکھ کہہ سکتے ہیں جوانا کہ سوال کروں کے درہلی جواب پھیلیں گے جی اچھا جی ایسا بھائی بڑی دیر سے بڑی تاخیر سے آپ آئے ہیں مجھ ساکھ کیسر بھائی کے برکت سے تو آج